اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو رمضان المبارک کے انٹری ابھی کچھ لمحوں کے بعد ہو جائے گی رمضان المبارک آغاز مغرب سے ہو جائے گا اور پھر ہم اس کے روزے اور قیام میں انشاءاللہ تعالیٰ مصروف ہو جائیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانو و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی جس نے روزہ رکھا رمضان المبارک کا جس نے روزہ رکھا رمضان المبارک کا دو چیزیں کو سامنے رکھے ایمانا کہ اس کے پاس ایمان ہو اس کا ایمان ہو اللہ کے اوپر اس کا ایمان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر و احتسابا اور اس نے سواب کی نیت سے روزہ رکھا ہو اگر کسی نے ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھا آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں دوسری حدیث من کام رمضان ایمانا وا احتسابا غفر لہو ما تقدم من سنبی جو رمضان المبارک میں قیام کرے اور وہی دو شرطیں ایمان اور سواب کی نیت سے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور تیسری حدیث من کام فی لیلت القدر ایمانا وا احتسابا غفر لہو ما تقدم من سنبی جو لیلت القدر کے اندر قیام کرے ایمان کے ساتھ اور سواب کی نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو آخری حدیث ہے لیلت القدر والی یہ تو آخری عشرے میں آنے والی ہے اس سے پہلے کے بیس دن دو عشرے بھائیو یہ تیاری ہے اس لیلت القدر کے لیے یہ قیام جو آپ ان بیس دنوں میں ان دو عشروں میں کریں گے اس کو بڑھانا ہے ہم نے تیسری عشرے میں اور تیسری عشرے میں بھی اس کے بعد جو تاک راتے ہیں اور تاک راتوں میں سے جو لیلت القدر ہے اس کے اندر ہم نے یہ قیام کرنا ہے اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلت القدر کو پائے اس کے لیے تراسی سال چار بہینے کی عبادت کو اللہ تعالی لکھ دیتے ہیں کہ وہ تراسی سال چار بہینے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتا رہا ہے تو عزیزہ نگرامی رمضان المبارک کا آغاز ہے اس سے پہلے یہ دو نیتیں کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں روزہ اللہ کے لیے اسمم لیوانا عجزی بہی روزہ اللہ کے لیے جذا بھی اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے تو رمضان المبارک کے اندر ہم نے پہلے اپنا انگل سیٹ کرنا ہے اور انگل کس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف پہلے کیا ایمان ایمان مضبوط کریں اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں اس کے بعد اللہ سے سواب کی امید رکھیں اس کے بعد اللہ سے سواب کی امید رکھیں ٹھیک ہے اور پھر دوسری بات من کام رمضان ایمانا رمضان المبارک کا قیام یہ بڑا ضروری ہے اور یہ اتنا محبوب عمل ہے اتنا محبوب عمل ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر نے چوتھے دن جماعت قیام کی جس کو قیام اللہل کہتے ہیں ہماری زبان میں ترابی کہتے ہیں صرف اس وجہ سے نہیں کی کہ میری امت کے اوپر مشکل نہ ہو کہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو فرض نہ کر دیں کیونکہ اللہ کو یہ عمل بڑا محبوب ہے اتنا پیارا عمل جو اللہ کو لگتا ہے اور میرے بھائیو ہم اس قیام سے بھاگ جاتے ہیں ہمیں اس قیام میں کھڑا ہونا چاہیے اور اینگل سیٹ کر کے کہ ہمارا اینگل کیا ہے ایمان لے کر آئے ہیں اللہ کے اوپر اور نمبر دو ہم ثواب کی امید رکھتے ہیں اگر یہ دو کام ہم کریں اپنی پریکٹس کریں تو پھر جو تیسرا عشرہ ہے اس میں آپ بہت آسانی سے لائلہ تلقضر تک پہن جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دو عشرے اس لائلہ تلقضر کی تیاری کے لئے ہی دیئے ہوئے ہیں کہ ہم اس کی تیاری کریں ہم اپنا قیام کیسے کریں ہم اپنے روزوں کو پاک کیسے کریں ہم اپنی جو ہماری نیجت ہے اس کو صاف کیسے کریں یہ بہلے بیس دن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لئے دیئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اممہ جی آئیشہ صدی کا طاہرہ متاہرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکمی ذراہو اپنی تحمد کو باندھ لیتے جیسے کوئی بہت بڑا ہم کوئی کام کرنے والے ہیں اور اپنی تیاری کرتے ہیں رمضان المبارک کے لیے کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں اور صلف الصالحین کا یہ طریقہ تھا کہ جب رمضان کے آنے میں چند دن رہ جاتے تو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان تک محلت دے دے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں تو میرے بھائیو رمضان المبارک ہے ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں پچھلے رمضان میں تھے آج نہیں ہیں ہر ایک بندے کے ساتھ یہ ہے ہر ایک بندہ یہ اپنا تجزیہ خود کر سکتا ہے ہر ایک بندے کے پاس یہ ایکسپیرمنٹل پروف ہے وہ خود دیکھے کہ وہ پچھلے رمضان میں اس کے پاس کون سے لوگ تھے آج اس کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں وہ کدھر ہیں کہاں پر یہ شورٹی ہے کہ ہم نیکس رمضان میں بھی ہوں گے لہٰذا اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں اللہ سبحانہ وتعالی کو رازی کریں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو اس کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم ہیں ان کو بجا لانے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان المبارک کو اپنی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے اور جب یہ رمضان ہم سے جدا ہو تو ہم بالکل ایسے پاک صاف ہو جائیں جیسے ہم ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے اس بچے کے اوپر ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس طریقے سے اس رمضان المبارک کے بعد پاک اور صاف کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کامیاب کرے دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیں خاص طور پر رمضان المبارک میں اب دعائیں کیجئے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے اس رمضان المبارک میں رمضان المبارک جب بھی آجائے دعائیں بہت زیادہ اللہ سے بہت کچھ مانگیں لیکن آپ جب بھی مانگیں ہمارے لئے بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے بھلائی مغفرت یہ ضرور مانگئے گا اللہ سبحانہ وتعالی میرا اور آپ کا حامی و ناظر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ